کراچی میں پی ٹی آئی کے خلاف گہرا تنگ ریلی نگالنے پر 131 کارکنان اور رہنماوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا حق پاکستان میں خوش شامدید کراچی میں پی ٹی آئی نے ریلی کیوں نکالی پولیس حرکت میں آ گئی کراچی میں تین تلوار پر پولیس اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنان میں تسادم کا مقدمہ صوبائی قیادت سمیت 131 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا فیریر تھانے میں درج مقدمے میں انصداد دہشتگردی، ہنگامہ آرائی اور لوٹمار کی دفعات شامل کی گئی فیریر تھانے میں درج مقدمے میں پی ٹی آئی کے جن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں گنزار کازی، آیاز رحیم، سلطان رحیم، عبدالسطار اور محمد فہیم شامل ہیں علاوہ ازی چار سے پانچ ہزار نامعلوم افراد کو بھی کیس میں نامزد کیا گیا ہے مقدمات کے مطابق پی ٹی آئی کے پاس ریلی یا جلسے کا اجازت ناما نہیں تھا مقدمے میں درجن سے زائد پولیس افسران اور ملازمین کو زخمی کرنے کا الزام بھی شامل ہے پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارنا شروع کر دیئے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف نے کراچی کے علاقے تین تلوار پر ریلی نکالنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا ریلی نکالنے کی کوشش پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم ہوا اور پولیس نے تحریک انصاف کے بیس سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان